سرکار غلیر نواز رحمت اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ میرے پیر و مشیر سرکار عثمان حارونی رحمت اللہ تعالیٰ جب سجدے میں جاتے ہیں تو اس وقت تک سر کو سجدے سے نہ اٹھاتے جب تک بارگاہِ الہی سے آواز نہ آتی اے عثمان اپنے سر کو سجدے سے اٹھا لے میں نے امت مصطفیٰ کے تیس ہزار گنہگاروں کو معاف کر دیا بخش دیا تو آپ ہر سجدے پر عثمان حارونی کے ہر سجدے پر امت مصطفیٰ کے تیس تیس ہزار گنہگاروں کی بخشش ہوتی تھی جس آقا کا جس جو آقا اتنا زوردار ہو اور جس آقا کا یہ عالم ہو اندازہ لگائیں اس کا غلام کا عالم کیا ہو اور سرکار غریب نواز کی عبادت ہم تو صرف سرکار غریب نواز کی جب بات آتی ہے تو اونٹوں کی بات کرتے ہیں اور آناس آگر کی بات کرتے ہیں اس کے سوا غریب نواز کا کوئی حال ہم یاد نہیں ہے سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب رات میں عبادت کرتے تو ایک رات میں قرآن شریف ختم کر دے دو ہر رات میں اور زندگی کی کئی راتیں ہزاروں راتیں اس طرح آپ نے عبادتِ الہی میں گزار دا وہ ہستی ہے یہ سرکار غریب نواز ایسے ہی کچھ نہیں ملتا آٹھ سال یا اٹھانہ سال اپنے پیرو مرشد کی چوکھٹ پر پڑے رہے ہیں ان کا بس طرح اٹھا کر سفر میں حجر میں ساتھ چلتے رہے تو شروعات میں جب یہ کافلہ نکلا تو سرکار غریب نواز تنہا نہ تھے اکیلے نہ تھے اور بھی بہت سارے تھے جب دو چار سال اچھا جب یہ کافلہ جب نکلا تو پیرو مرشد جو سرکار عثمان حارون رحمت اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ اپنی کرامتوں کا جو معاملہ تھا وہ اسے بند کر دیا آپ میں کیونکہ مرید ہمیشہ یہ تلاش کرتا ہے کہ یہ کرامت بتائے تب میں مرید بنوں میرا یہ کام ہو جائے تب مرید بنوں تو مریدوں کی تو ہمیشہ یہ شرطیں لگی رہتی ہے تو کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ پیر بھی مرید کو آزماتا ہے تب مرید بناتا ہے پیر بھی اپنے عاشق کو غلام کو آزماتا ہے تب مرید بناتا ہے سرکار عثمان حارونی کے ساتھ جب یہ کافلہ نکلا تو آپ نے کرامت بن کر دی اور یہ کافلہ تین چار سال تک روان دوان رہا ایک دن پھر آپ نے کافلے والوں کے دلوں پر نظر کی تو سمجھا کہ وقت آ گیا ہے ایک دن صبح میں سب کو جمع کیا اور کہا کہ آپ لوگ اگر کسی امید کی بنا پر میرے پاس آئے ہو کہ یہ میرے ساتھ رہنے سے آپ نوازے جاؤ گے تو یہ آپ کی خطہ ہے ایسا آپ کو دینے کے لیے میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے اور اگر ہوتا تو آپ نے دیکھا کہ پچھلے کئی سال سے مجھ سے کوئی کرامت بھی سادیر نہیں ہوئی ہے لہذا کسی امید کی بنا پر آپ آئے ہو تو میں اجازت دیتا ہوں آپ لوڑ جائیں اور کسی کامل کا ڈامن تھا تو جو کچھے پکے تھے وہ سب کی سب کبھی سرکار نے اجازت دی ہے تو چلو کسی اچھے کرامت والے کی باردہ کیونکہ اس دور میں تو سب کوئی کرامت چاہیے یہ تو اس دور میں کرامت چاہیے تو چمکتی کو کیا چلکت کو بھی لگتی جو کہلو تو کسی کو بھی انتظار کرنا سب کو فوراں کام ہو جانا ہے سمجھے سب کو سوٹ کٹ راستہ اور سوٹ کٹ راستہ تو سیدھا بس ڈائریکٹ تو یہی ایک راستہ جاتا ہے اور جو راستہ جنت والا ہے وہ تو وسیلے والا ہے وہاں تو کوئی پول کی گنجائش نہیں ہے وہ تو مضبوط کاموں کا راستہ ہے وہ تو انتظار کا آزمائش کا راستہ ہے ایسے کچھے پکے ایمان والوں کا اس راستے سے گزر بھی نہیں ہے تو جو کچھے پکے تھے سب چلے گئے جو سرکار نے اجازت دی کچھ سال اور دو چار سال گزرے تو جو دو چار پانچ بچے تھے تو انہیں ان کی بھی باری آ گئی کہا کہ دیکھو آپ نے دیکھا کہ اتنے سال اور مزرد ہے کوئی کرامت مجھ سے سادر نہیں ہوئی ہے ظاہر نہیں اگر کچھ ہوتا تو کوئی تو کرامت ہوتی اور آپ نے دیکھا کہ دنیا والوں نے مجھے چھوڑ دیا ہے اگر میرے اندر کچھ پاور ہوتا ہے ملایت کا تو دنیا والے مجھے کیوں چھوڑ دیتے لہٰذا میں آپ کو اجازت دیتا ہوں آپ جائیں کسی کامل کا دامن تھا ہوں نے تو جو دو چار تھے وہ بھی ایک بچا کون جس کا نام محمد دین چشری سب گئے سب چلے گئے گریب نواز نہ گئے یہ ایک نہ گیا ایک دن انہیں بھی بلایا اور کہا کہ بیٹا محمد دین تمہیں دینے کے لئے میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے اگر میرے پاس کچھ ہوتا تو وہ چلے جاتے ہیں وہ چلے جاتے ہیں وہ نہ رہ دے میں ان کو نہ دیتا لیکن بیٹا تمہیں دینے کے پار لیے میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے میں تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ جا کے کسی کامل کی تلاش کرو اس کی بارگاہ میں صدا دو اس کا دامن تھام لو تاکہ تم نوازے جاؤ اس فقیر کے پیچھے پیچھے فننے سے کچھ بھی ملنے والا کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے یہ جانے والے عورتیں یہ رہنے والا آپ نے سرکار عثمان حارونی کی قدموں پر اپنا سر رکھ لیے لپٹ کر خوب روئے سرکار میں نے تو اپنے دونوں جہاں اس چوکھٹ پر آپ کے قدموں پر قربان کر دی ہیں اب جاؤں تو کہاں جاؤں اب کس کے در پر جا کے صدا دوں کسی اور کی چوکھٹ پر جا کے صدا دیتے ہوئے شرم آتی ہے سرکار اب تو جو بھی ہو جو ملنا ہو یا نہ ملنا ہو اب تو یہی بارگاہ میرے لیے آخری ہے بس یہ ایک انتہان تھا ایک انتہان تھا سرکار عثمان حارونی نے دیکھا کہ جو کچھے تھے وہ چلے گئے یہ کچھا نہیں ہے یہ آشک پکا ہے بس دیکھ لیا کہ پکا ہی ہے تو برطن جب پکا ہوتا ہے تو اس میں کچھ بولئے بولئے ڈالا جاتا ہے دیکھا کہ برطن پکا ہے سرکار اس کے بعد کی بات ہے سرکار غریب نواز کو اپنے پیرو مرشیب نے بلا کے پھر کہاں بیٹا دیکھ یہ دو انگلیوں کے درمیان سے کیا نظر آتا ہے کیا نظر آتا ہے سرکار نے فرمایا کہ حضور ساتو آسمان ہی نہیں اب تو عرش خدا بھی نظر آتا ہے کہاں میرے مہین اب ان دو انگلیوں کے درمیان سے میچے دیکھ کیا نظر آتا ہے آپ نے فرمایا سرکار زمین کے ساتھ طبق ہی نہیں اب تو تہتو سرا بھی نظر آتا ہے پھر سینے سے لگایا اور جو کچھ سینے میں تھا خریب نواز کے سینے میں انڈیل دیا اب اتنا بڑائش کو محبت کا سمندر ولایت کا سمندر سرکار جس کے سینے میں انڈیل دے وہ شہنشاہ ہندوستان نہ بنے تو اور کیا بن سکتا ہے تو یہ ان کے کرم ہم پر ان کے حسان کم نہیں ہے ہندوستان میں رہنے والا کوئی بھی ہو سب پر میرے سرکار کا کرم ہے سب پر میرے خریب نواز کا حسان ہے حسان نہ مانے نمک حرامی کرے اور بات ہے لیکن احسان تو ہر ایک پر ہے حق ہے سبحان اللہ نمک حرامی کرے 偏ین من civilization موسیقی